نیچے لکھا ہے پچاس ہزار کالے دھنوالوں کے نام سرکار کے پاس ہیں میں تو کہتا ہوں پچاس ہزار چھوڑو پچاس سو لوگوں کو ہی پکر لو ان کے پاس سے سولاک کروڑ مل جائیں گے پچاس ہزار سے زیادہ کالے دھنوالوں کے نام تو گورنمنٹ نے سوکال کیا ہمارے پاس میں نہیں ہے بتاتے نہیں میرے سے بولے باو جی بتاتے کیوں نہیں من کا انہی کتن نام ہے بتاؤں گے کیسے یہ تو افیشل ڈیٹا ہے پھر آگے بیس لاکھ کروڑ تم کو دراصل نا یہ آنکھڑے سنے ہی نہیں کبھی اب مجھے سمجھانا پڑ رہا ہے اب میں آدمی دیسی گاؤں کا میں گاؤں آڑوں کی طرح بھاسا میں سمجھاتا ہوں پھر یہ اتنے پیسے ہیں یہ اتنے ہی مل جائیں تو کم سے کم بیس کروڑ سے زیادہ یوکوں کو روزگار مل جائے گا کتنے ارزور سے تو بلو بیس کروڑ سے زیادہ اور اس سے زیادہ روزگار ہیں کہ اندوستان میں یہ بیس لاکھ کروڑ روپے کا تو ایف ڈی آئی آیا اور وہ بڑھ کے کئی بڑھا ہوتا ہے جو سیئر مارکیٹ میں ڈالتے ہیں تو وہ تو بھاو بڑھتا ہے نا ان کا تو یہ سو لاکھ کروڑ پیسے زیادہ کا ہو گیا اس کے مالکوں کا نام ہی نہیں بتاتے میرے بیٹے بولے پیسہ کس کا ہے بولے یہ نہیں بتا سکتے بولے کیوں بولے قانون بنا رکھا ہے تمہاری ایسی کی تیسی تم اب بتاؤ گی اور ہم سے پوچھو ہمارے پاس میں بیس لاکھ روپے بھی مل جائے تو کیا کہتے ہیں یہ بتاؤ کہاں سے لائے سورس بتانا پڑے گا کیا پوچھا ہے سورس بتانا پڑے گا کہاں سے لے کے آئے نہیں تو کیا ہوگا بولے ہو سکتا ہے تم چوری کر کے لائے ہو یہ سارا چوری کا لارکھا ہے ان میں ایمانوں نے اس کو بولتے ہیں ایف ڈی آئی کیا بولتے ہیں ایف ڈی آئی یہ اور لے کیا رہے ہیں سارا پیسہ باہر سے لی آئیں گے سارے ہندوستان کو اور کبجہ کر لیں گے انہی کا تا پیسہ ہے بھی ایمانوں کا یہ کوئی امریکہ امریکہ کا چکر نہیں یہ ایف ڈی آئی اب تمہیں پتہ ہی نہیں ایف ڈی آئی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں پھر دیش کو برشتے چار سے مکتبہ کالا دھن لانا ہے تو ایف ڈی آئی یہ کالے دھن کی چاہ بھی بتاتے ہیں کیا بتاتے ہیں ایف ڈی آئی کالے دھن کی یہ جو ایف ڈی آئی سے پیسے لے کے آئے ہیں نا ان کا سب کا نام ایڈریس بتا لیلو اور ان پر سب پہ چھاپے ڈال دو یہ بتا دیں گے باہر بھی بیتر بھی سارا بتا دیں گے ایک ازار لاکھ کروڑ پر سپا رکھا ہے ان بھی ایمانوں نے کتنا یہ چار سو لاکھ کروڑ تو پورا نہ ہکڑا ہو گیا یہ میرے سے پوچھتے تھے بابا ہکڑا کہاں سے لیا میں نے کہا چار سو لاکھ کروڑ تو پردان منطری کی کورسی کے نچے سے لیا ہوں بورا حال کر رکھا پورے ہندوستان کا یہ ہے یہ سمجھنے کی باتیں ہیں تو ایف ڈی آئی والوں کے نام پتہ لگ جائے گا تو اب لیکن یہ پتہ کون لائے آگے آگے لیے بتائیں محبگی آباد پھر یہ برشتہ چار دور کرنا ہے تو کیا کروڑ ایک تو مضبوط لوگ پال بناو یہ ایک طریقہ ہے کہ کہیں بھی برشتہ چار ہو رہا ہے اس کو بتا دو انجاز کرے گا اس کی پھر سی بی آئی کو سوایت بناو بھلا باب باب تیرے پیچھے بھی سی بی آئی لگا دی پہلے آچاری جی کے پیچھے لگائی تھی میں نے کہا سی بی آئی کا باپ لگا دور ان کا باپ پو آ جاؤ باب با کو نہیں روک سکتا کل میں سویہاں یوک کرا کے گیا اور دو پہر کو دل لیمی جا کے کھونٹا ٹھوگنا پڑا پھر آ گیا میں نے کہا تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں نے کہا ہم ہیں انپڑ ماں باپ کی اولاد ہم کسان کی اولاد جرور ہیں لیکن ہندوستان کی آتما گاؤں میں بستی ہے گاؤں والے تمہیں ٹھکانے لگائیں گے بہت مڑا ہی کھالی تمہیں بے ایمانو بھلا باب با جی لوگ سبا چناو سے پہلے ہی بھاگ جائیں گے میں نے کہا ہمارے کاری کرتاؤں کو ائرپورٹ کے باہر ہی لگا دوں گا انہیں بھی جانے ہی نہیں دے باہر چناو میں تو ہرانے ہیں اور چناو کے ریجلٹ آنے سے پہلے ان کو ویدیس میں نہیں بھاگنے دینا پھر ان کے میجم بنائیں گے سب کو بتائیں گے ہمیں چھوڑ دا ہم نے بہت دیس لوٹا ہمیں تو سات لاکھ سے زیادہ جو ویروں کی سعادت قربانی ہوئی نا تو انگریجوں کے ساتھ انہوں نے اندر سے گھپلے باجی کی بولے ان کو مارو اور آجاد ہونے کے بعد سارے شہیدوں کا اپمان کیا انہوں نے کسی بھی شہید کی ودوہ کو کسی بھی شہید کے پریوار کو کنوں نے کبھی بھی سممان کے درشتی سے نہیں دیکھا سارے شہیدوں کے پریوار ہزڑ گے برباد ہوگے تباہ ہوگے کسی کو تبجہ نہیں دی اب ہندوستان میں یہ نئی لڑائی شروعی ہے اور ہم ایک ایک شہید کے پریوار کو ڈھونڈ کر کے جو ساٹھ سالوں سے ان کو نیائے نہیں ملا ان کو بھی نیائے دلائیں مطلب مال یہ کھاڑے انہوں نے آجادی کی کبھی مانگی نہیں کی تھی یہ تو انگریجوں کو بولتے تھے اپنے ساتھ ہم کو بھی ملا لو یہ ان کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں مطلب اس لیے تو ہندوستان میں آج ہی دورہ چارے بیبیزار بڑھ رہا ہے ان کو کوئی پڑی نہیں نا ان کو تو بس بھوگ ویلاس واسنہ کرنا ہندوستان لوٹنا انہوں نے ہندوستان کو اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے یہ ہندوستان ہمیں ایک سو اکیس کوڑ بھارتیوں کا اور ہم اپنے پرانوں کیا ہوتی لگا کر کے بھی اس کو بچائیں گے ایسا سنکر جن میں جگہ اس کے لیے آپ کو بلائیا ہے ہردوار والوں ایسے پورے دیش کو جگہ رہے ہیں ابھی پورے دیش میں چلا جاؤں گا پھر آوں گا پھر جاؤں گا پھر دیش میں گھم گھم کے میں نے کہا پہلی بار موقع ملائے کسی گام والے کو آپ دیکھیں گے تمہیں ابھی تک تو یہ بڑے بڑے پریوار والے لوٹ رہے تھے پورے ہندوستان نے گام والے کو آگے بڑھنے نہیں دیا جو بڑا اسی کو وہیں رگڑ دیا پکر کے وہیں منڈی رگڑ دیتے جو آگے بڑا وہیں کچھل دیا جو آگے بڑا اسی کو بہت بری حالات ہے تو یہ نکھا دیش کیسے ٹھیک ہوگا مضبوط لوگ پھال بناو سی بی آئیو کو سوائت کرو کیاگ سی بی سی اور سی اے جی چوناؤ آئیو چیف الیکسن کمیشن ان کی نیوکتی کی پرکرینس بخش کر دو یہ پانچ سنسطھائیں ٹھیک ہو جائے تو پورا ہندوستان ٹھیک ہو جائے گا اور یہ پانچ سنسطھائیں مضبوط ہم بنوائیں گے اور ہندوستان آگے بڑھائیں گے یہ کام کرنا ہے اب سب پوچھیں گے آپ سے بھی پوچھیں گے اب سننو گوھر سے اب لاسٹ والی بات یہ سارا کام ہوگا کیسے تو لاسٹ میں کیا لکھا ہے سمادھان کیا لکھا ہے پڑھ پا رہے ہو آپ لوگ کالا دھنگ برشتہ چار وے ببستہ پریورتن کے مدوں پر کام کرنے والے ایک اماندار وے سہاسی پردان منتری کی اور کم سے کم دو سو بہتر سانسطھوں کی دیش کو ضرورت ہے وہ دیش کو چاہیے ہم اس کام کو دیشواسیوں کے سہیوگ سے پورا کریں گے ایک اماندار پردان منتری اور دو سو بہتر سے زیادہ سانسطھ سنسطھ میں بھیجیں گے اور دیش کو بدلیں گے یہ طریقہ ہے بدلاؤں اردوار سے بھی اچھا بھیجنا ہے کی بورا اس کے لیے بڑیا تو بڑیا بھیجنا ہے تو سنو دیکھو ایک بدلنے کی یوستہ ہوتی ہے تو ایک اماندار پردان منتری کیا ایک سو اکیس کورڑ میں ایک بھی نہیں ملے گا ہے وہ سارا کام ہو جائے گا تو پھر سارا کام ہو جائے گا نہ مہنگائی کی نہ مہنگائی گیس ڈیزل پیٹرول میں کہتا ہوں پیٹرول چلو کو دنوان بھی خرید لیتے ہوں گے ڈیزل میں نے ابھی یہ بتایا نہیں ہے میں تو روز لکھتا رہتا ہوں دیکھو یہ میں نے پانچ بندو لکھ رکھے پورا مینی فیسٹو لکھ رکھا ہے آدھے دام میں ڈیزل اور آدھے دام میں گیس آدھا مطلب چو لاغت دو سو روپے میں گیس کا سلینڈر اور تیس سے پیتیس روپے میں ڈیزل دیش کے لوگوں کو اپلفد کروائیں گے ایسا بھارت بنائیں گے تو ان کے پاس تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے چناؤ لڑنے کا تو بھلے بابا یہ ہوگا کیسے یہ کوئی اپنی پارٹی ہوگی یا دوسری پارٹیوں کو سپورٹ کروگے کس کو ساتھ میں لوگے کس کا بیرود کروگے میں نے کہا ابھی رکھ جاؤ چناؤ آ جانے تو بتا دیں گے زیادہ چنتہ مت کرو جو کام دے رکھا اس کو پورا کر لو کچھ چیزیں وقت پر آنے پر بتائی جاتی ہیں اب باڑک پیدا ہوتے ہیوں کہیں ماں سے ماں میرا بیاں کسے کر رہا ہے بیاں کے لائک ہو جا تو باؤڑے ناک پوچھنا نہیں آتا ابھی بیاں کی پوچھنے لگ گیا تو کچھ بنا وقت کے پرشن نہیں پوچھنے چاہیے تو بھائی جب بیاں کا ٹائم ہو جائے گا تو چھو رہا چھوڑی ڈونڈ لیں گے پھیرے کر رہا آنے بڑا پندجی بھی لیا ہوں گے منتر پڑھا دیں گے اور ساتھ پھیرے بھی پھروا دیں گے تو آپ لوگوں کو اس کام کو اب بڑے روپ میں کرنے کے لیے ایک بڑی بھومی کا نبھانی ہے یہ سا بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا ایک گرام بھی رو میٹیل ہندوستان کا باہر نہیں جانے دینا قریب دس سے بیس کروڑوں کے لوگوں کے تو اسی سے نوکری مل جائے گی پاکی سارا رو میٹیل باکسائیڈ کاپر آئیرن سب باہر لوٹ لوٹ کر کے بھیج رہے ہیں ان ساری بھی دیشی کمپنیوں کا بحیثکار کرنا پڑے گا اس دیش میں سے بے روزگاری کیسے ختم ہوگی اس کے لیے کیا کام کرنے پڑے گی تین تین بندو ہیں بس برشتار دور کرنے کے تین بندو کالا دھن واپس لانے کے تین بندو بے روزگاری دور کرنے کے تین بندو گریبی دور کرنے کے تین بندو اس دیش میں سے مہنگائی ختم کرنے کے تین بندو سب ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سب کو بتانا اور وہ آپ کو پیپر میں بھی لکھ کر کے دیں گے سب کو بتانا ہے دیس کیسے بدلے گا دیس کو بدلنے کے جو سوتر ہے تری سوتری یوجنا بنا رکھیے ہم نے جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ کالا دھن واپس کیسے آئے گا ایف ڈی آئی جو ہے اس کے مول مالکوں کا پتا لگا لو کالا دھن واپس آ جائے گا بینکنگ سکریشی لوگ ختم کر دو کالا دھن واپس آ جائے گا چھوٹے چھوٹے بندو ہیں ایسی ہی تو آپ سب لوگوں کو مل کر کے اب یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم سب کو مل کر کے ہندوستان کو بچانا ہے اور اس سے کیا ہوگا اس سے اپنا دیس پھر یہاں بیروزگاری تو ہوگی نہیں گریبی تو رہے گی نہیں مہنگائی ہوگی نہیں سارا دیس سکھی سمپن ہو جائے گا جیسے ماباپ اپنے سب بچوں کو سکھی سمپن دیکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی سنیاسی پورے دیس کو اپنا پریجن سوزن مانتا ہے اور وہ سارے ہندوستان کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے ہماری تو بس اتنی ہی تمنہ اور اس کام کو کرنے کے لئے آپ کو ایک بڑی بھومی کا نبھانی ہے تو آپ سب اس بڑی بھومی کا نبھانی کے لئے تیار ہو